مری سے آنے جانے والوں کے لیے پنڈی کے رہائشیوں کے لیے کوئی بھی روٹ ایسا نہیں ہے جو اس ماس ٹرانزٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو چاہے وہ میٹرو بس ہو چاہے وہ گرین بس ہو عوام کی سہولت کے لیے یہ شہباز سپیڈ سے مکمل ہوا ہے ہماری بزار سولہ میں جو اسلام آباد کے سرکاری سکولوں کو ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا آج بھی میں جب میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی تاریخ میں کسی نے کبھی اتنے زبردست سکول جو ہیں وہ نہیں دیکھے ہوگے ان کی عمارتوں کو ٹھیک کرایا ان کو سہولیات دیں ان کو آئیٹی لابز دیں اور آج آپ دیکھتے ہوگے وہ جو نواز شریف نے ستر بسیں دی تھی ان سٹوڈنس کے لیے جو بعد میں دو سو تک چلی گئی تھی وہ ییلو بسز جب پرائیم منسٹر بسز کا پروگرام آپ سڑکوں پہ چلتے دیکھتے ہو تو نواز شریف کی یاد آتی ہے نا میں بھی جب گزرتی ہوں وہ سڑکوں پہ ییلو بسز میں بچوں کے لیے دیکھتی ہوں طالب علموں کے لیے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن لیکن اسلام آباد والوں دو سو دو سو بسوں سے ان چار سالوں میں دو سو ایک بسیں نہیں ہوئی آن آواز شریف چھوڑ کر گیا تھا وہیں پر کھڑا ہے آج بھی موازنہ دو ہزار بائیس کا دو ہزار تئیس سے نہیں ہوگا موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب میں دس سال اور عمران خان کے کے پی کے میں دس سال کا موازنہ ہوگا میکہ لیکنہ آباد سے واپس آئیوں دو دن میں وہاں تھی یقین جانو کے پی کے آج بھی دو ہزار تئیس کے اندر کھندرات کا منظر پیش کرتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ وہاں دس سال سے نواز شریف نہیں تھا اور اگر موازنہ ہوگا موازنہ ہوگا تو نواز شریف کے چار سال دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک اور اس نالائکی اور نائحلی کے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کا موازنہ ہوگا اسلام آباد والوں مجھے بتاؤ یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ جب ملک ہچکولے کھاتا ہے جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں اور پھر اور پھر جب نائحلوں کے ہاتھ میں ملک آتا ہے ملک نیچے جاتا ہے تو پھر نواز شریف کا آوازے دیتے ہیں کہ آؤ اور ملک کو ٹھیک کرو